یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دو جون کو ویکی کوشل اور سارا علی خان کی جوڑی میں بنی موویز ذرا ہٹ کے اور ذرا بچ کے موویز سینما گروہ میں ریلیز ہو چکی ہے یہ مووی باکس اسکلیشن پر تابر توڑ کلیکشن کر رہی ہے اور یہ مووی اوڈنز کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس مووی نے دوہزر تئیس میں بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے دوہزر تئیس میں بڑے بڑے ایکٹرو کی موویز فلوپ ہوئی ہیں لیکن اس مووی نے دوہزر تئیس میں بڑے بڑے ایکٹرو کی موویز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہ مووی بہت ہی اچھی باکس اسکلیشن کر رہی ہے آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے چوتھا دن چل رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مووی نے پہلے چار دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس اسکلیشن کر لی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور اس مووی کو ہٹ ہونے کے لیے کتنی باکس اسکلیشن کی ضرورت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تو بینٹ ایم بیس کی یہ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ذرا ہٹ کے اور ذرا بچ کے مووی کا بجٹ صرف پچاس کروڑ ہے اور اگر بات کریں اس مووی کی باکس اسکلیشن کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے پانچ کروڑ پچاس لاک کی نیٹ کلیشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے ڈے ٹو کے دن سات کروڑ بیس لاک کی باکس اسکلیشن کی تھی اس طرح ذرہ ہٹکے ذرہ بچ کے مووی نے پہلے دو دنوں میں انڈیا سے بارہ کروڑ ستر لاکھ کی باکس اوز کلیکشن کر لی تھی اس طرح ذرہ ہٹکے ذرہ بچ کے مووی نے پہلے دو دنوں میں ورڈ وائٹ پندرہ کروڑ کی باکس اوز کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے ڈے 3 کے دن بڑا گروتھ لیا ہے اور اس مووی نے اپنے ڈے 3 کے دن مطلب سنڈے کے دن 9 کروڑ کی باکس آس کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے 3 دنوں میں انڈیا سے 21 کروڑ 70 لاکھ کی باکس آس کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے 3 دنوں میں ورڈ وائٹ 26 کروڑ کی باکس آس کلیکشن کر لی تھی گائز اس مووی نے پہلے تین دنوں میں اپنا آدھا بجٹ ریکاور کر لیا تھا اس طرح ذرا ہٹکے ذرا بچ کے مووی نے اپنے ڈے فور کے دن پانچ کروڑ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اس طرح اس مووی نے پہلے چار دنوں میں چھبیس کروڑ ستر لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے چار دنوں میں ورڈ وائٹ باتیس کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اس مووی کا بجٹ صرف پچاس کروڑ تھا اور اس مووی نے پہلے چار دن میں بتیس کروڑ کی باکس آس کلیکشن کر لی ہے مطلب اس مووی کو ہٹ ہونے کے لئے پچیس تیس کروڑ کی باکس آس کلیکشن کی ضرورت ہے اگر یہ مووی ایک ویک بھی سینما گروہ میں چل جاتے تو مووی اپنا بجٹ ریکور کر جائے گی اور یہ مووی ہٹ ثابت ہو جائے گی اس مووی کو آڈینس بہت زیادہ پسند کر رہی ہیں اس طرح کے ایک پہلے بھی مووی آئی تھی لوف سٹوری جیسی تو جھوٹی میں مکار اس مووی کو بھی آڈینس نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اس میں دکھایا جاتا ہے ایک کپال ہے جو اپنے لئے الہدہ گھر کریدنا چاہتا ہے پہلے وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اب ان کی شادی ہو گئے اب وہ اپنے لئے الہدہ گھر کریدنا چاہتے ہیں ان کو کیا پروبرم فیس کرنے کو ملتی ہیں یہ سب آپ کو اس مووی میں دکھایا جائے گا باقی اگر آپ لوگ نے یہ مووی دیکھئے تو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں